دعوید ابراہیم ہندوستانی جوڑے کی جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی ہندوستان سے بہت دور قطر کی جیل میں بند ہے ڈرکس کے ماملے میں نارکوٹک کنٹرول بیروں کو ان کی بے گناہی کے ثبوت بھی مل چکے ہیں اور اسی لیے ان سی بی نے یہ تیع کیا ہے کہ وہ اس ہندوستانی جوڑے کو قطر سے لے کر ہندوستان آئے گی ممبئی خوابوں کا شہر ایک ایسا شہر جو اپنی دونوں باہو ہاتھ سپنے سمیت دیتا ہے پھر وہ سپنے چاہے کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے ہوئے یا پھر بند آنکھوں سے ممبئی میں سپنوں کی اسی سرزمین پر ان دونوں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا ممبئی نے ان کے بھی خواب کو زمین دی اس زمین پر دونوں نے عشق کی منزل پائے اور اپنا چھوٹا سا ایک آشیانہ بسا ہے پر بسے را بس پا تھا اس سے پہلے ہی چند لالچی لوگوں نے ان کے پورے سپنوں کو دھواں دھواں کر دیا یہ کہانی ہے شریک قریشی کی اور داستان اونیوہ قریشی کی دونوں ممبئی کے ایک لوکل کالج میں بے قوم کی پڑھائی کر رہے تھے کالج میں ہی دونوں کی آنکھیں چار ہوئی اور دونوں نے دو سے ایک ہو جانے کا وعدہ کر لیا مگر کالج کی زندگی اور زندگی کی جد و جہد میں فرق ہوتا ہے کالج سے نکلتے ہی دونوں زندگی کی جد و جہد میں جھٹ گئے اونیوہ نے گھر کے پاس ہی ایک چھوٹی موٹی نوکری پکڑ لی جبکہ شریک روزی روٹی کی تلاش میں ممبئی سے دوبائی جا پہنچا پر کالج میں کیے وعدے دونوں کو اب بھی یاد تھے یہی وعدہ کچھ وقت بعد ہی شریک کو واپس ممبئی لے آیا اب اس نے ممبئی میں ایک ایم این سی میں نوکری جوائن کر لی شریک کے اچھی کمپنی میں نوکری جوائن کرتے ہیں اونیوہ میں حوصلہ آیا چار بہنوں میں سب سے چھوٹی اونیوہ نے ایک روز اپنی امی اور اببو کو شریک کا سچ بتا دیا چونکہ شریک اور اونیوہ ایک ہی برادری سے تھے اور لڑکا شریف تھا لہذا اونیوہ کے والد شکیل گریشی اور امی قوسر بیگم پھو رشتے کے لیے ہاں بولنے میں دیر نہیں لگی دونوں خاندان کی رضا مندی سے آخرکار اونیوہ اور شکیر کا وہ وعدہ اور خواب پورا ہوا جو انہوں نے کالج میں کیے اور دیکھے تھے اس خواب کی تابیر ہوئی انیس اپریل دو ہزار اٹھارہ کو جب اونیوہ اور شکیر کی شادی ہوئی شادی کے بعد سب کچھ ہنیمون جیسا ہی بیٹ رہا تھا اونیوہ اپنے گھر سے شکیر کے ساتھ اس کے گھر بھنڈی بازار شفٹ ہو گئی تھی اگلے دو مہینے ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی مگر جولائی میں اچانک شریک کے والد کی سوتیلی بہت یعنی بھو بھی تبسم اسی بیلڈنگ میں آ کر رہنے لگتی ہے جہاں شریک اور اونیوہ رہا کرتے تھے اور بس یہیں سے ان دونوں کی خوشیوں کو آگ لگ گئی ایسی آگ جس کا دھوہ آج بھی کئی جگر سے اٹھ رہا ہے تبسم اچانک شریک اور اونیوہ کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ وہ دونوں کو اس کی شادی کا تحفہ دینا چاہتی ہے اور تحفے کے طور پر وہ دونوں کو ہنیمون پر ویدیش بھیجنا چاہتی ہے اپنے خرچ پر مگر خوددار شکیر اور اونیوہ پورے عدب کے ساتھ تبسم کو انکار کر دیتے ہیں لیکن تبسم ہار نہیں مانتی وقت بیٹتا جاتا ہے سال بیٹ جاتا ہے پر تبسم اب بھی ہنیمون پیکج کے ڈیل پر آڑی تھی اپنی پھوپی کی زد کے آگے آخر کار شریک ہار جاتا ہے اور ہنیمون پیکج ڈیل کے لیے ہاں کر دیتا ہے شریک اور اونیوہ کی زندگی کی یہ شاید پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی تبسم نے شریک کے ہاں کرتے ہی وہ کھیل شروع کر دیا جو پچھلے ایک سال سے کھیلنا چاہتی تھی تبسم نے شریک اور اونیوہ کو شادی کے تحفے کے طور پر ہنیمون کے لیے قطر جانے کو رازی کر لیا ہوائی جہاز کا ٹکٹ، ہوتیل، رہنا، کھانا، پینا سب کچھ تبسم کی طرف سے تھا اس کے بعد پانچ جولائی 2019 کو تبسم نے شکیر اور اونیوہ کو مومبئی سے بینگلورو بھیج دیا بینگلورو میں تبسم کے ایک جانکار نے شکیر کو ایک بیگ دیا بیگ میں کچھ سامان تھا شکیر کو لگا کہ کہیں کچھ غلط سامان تو نہیں لہٰذا اس نے اپنی بھوپی تبسم کو فون کیا مرمزانی کو بھیج دیا بھی کلکہ کچھ رہے گا تو پو پھر ابھی کلکہ کچھ لے گا تو پھر ابھی شکیر کو لگے جانگے ان لوگ میننے شاید بھائی تمز سے آ جائے گی کلکہ کچھ لے گی کار تو پہر کس رکل کار لے گی اے ہی نوڑا آئی گی اور جان میں پھر روپی لگے جا کے اکرے جو ہے نا خرد سیکھ کر کے وان تک شوڑیں گے ہے کچھ سا مسائم کر دیا جو سامان جتے ہو کیا رہتا ہے مطلب وہ ایک مانک چن وقت اگرہی رہتا ہے اب دو جن رہے ہیں آپ کو جانے ہیں ان لوگ کو ڈا بھی سب کام بس لو چرا لے بٹا تیسے سے سب کام نہیں کر دیلے سب کا بچاروں کا روزی چلے یار اللہ دلہ پھوپی کی بات سے شکیر کو تسلی ہو گئی پھوپی نے یقین دلا دیا کہ بیگ میں زردہ پان مسالہ ہے اس کے بعد شکیر اور اونیوہ 6 جولائی 2019 کو بینگلور سے قطر پہنچتے ہیں قطر میں دوہا کے حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر رات ساڑھیں دس بجے دونوں لینڈ کرتے ہیں مگر ائرپورٹ پر جب بیگ کی تلاشی لی جاتی ہے شریک کے ایک بیگ سے چار کیلو چرس ملیتا ہے یہ وہی بیگ اور سامان تھا جو تبصم نے شریک کو دیا تھا پر بیگ میں زردہ پان مسالہ نہیں بلکہ چرس تھا شریک دوہا ائرپورٹ کے عدکاریوں کے سامنے لاکھ گرگڑاتا ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا قطر کی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ شریک اور اونیوہ کو گرفتار کر لیتی ہے وہ جانے کرنے پر میرے ادھر سے نکل کے گئے کہ ہم لوگ کتھر جا رہے ہیں پھر وہاں سے پہنچ کے فون کرے کہ ہم لوگ ابھی کتھر کے لئے نکلنے والے ہیں پھر رات کو ایک بار ہوا کہ ہم لوگ نکل جائیں گے ہاں سے ابھی تھوڑی دیر میں لینڈ کرتے ہیں بس وہ چلے گئے ہم بھی بے فکر ہو گئے کہ وہ پہنچ گئے دوسری دن وہاں پہنچے ہی تو ہم لوگ کو دوسری دن کوئی فون نہیں ہے وہاں رات میں یہاں سے نکلے جب تک نکلے جب تک فون آیا پچھ رات میں آیا نو دس میں تک کہ میں یہاں سے جا رہے ہیں کتھر کے لئے ہم چلے گئے وہاں کے لئے پھر وہاں پہنچنے کے بعد برا دن نکل گیا اس دن میرا اثر میں اتفاق کہ دانت کا ٹریٹمنٹ تھا تو میں اپنے دانت کے ٹریٹمنٹ کے لئے چلے گئے ap دو دن کے بعد دو دن ہو گئے آیا تو میں نے کہا 골ب ماہو제가ج آب ہم نے لگایا تو نہیں لگ comunidad میں نے بچے پ streamline گھومنے میں بجھرویں گے نہی لا گھرہا دھان نہ گئے اس کے ساسئے کبھی بول کے گئے تھے وہنو networking دو دنیں آجیں گے وہنو چین دن میں نہیں آئے تو انہوں نے بولی کچھ بتا کے گئے میں نے کہا ہاں بول کے تو گئے Congressman کتھر جا رہے ہم لوگ بقولے ہاں تو بئے وہاں کاؤیک نہیں ہیں فون آیا تمہارے پاس آگا نہیں فون نہیں آیا میرے پاس بلے ہمارے پاس بھی نہیں آیا اور فون اگر قطر پہنچے تو ابھی ایک فون آجال اچھی ادھر قطر جانے کے دو دن بعد تک جب دونوں کی کوئی خبر یا فون نہیں آتا تو ممبئی میں گھر والے پریشان ہوتے ہیں ابھی وہ کچھ سمجھی پاتے ہیں تبھی قطر سے تیسین نام کی ایک عورت کاؤسر کو فون کرتی ہے تیسین قطر کے جیل سے حالی میں رہا ہوتی وہ کاؤسر کو بتاتی ہے کہ شریک اور اونیبہ ڈرکس کے ساتھ پکڑے گئے اور دوہا کی ایک جیل میں پند کوئی نہیں آیا فون کوئی آیا ہی نہیں دو دن تک کوئی فون نہیں آیا اس کے ساتھ سوسائے بھی پریشان میں اور ہم بھی پریشان میں تو دو دن کے تیسرے دن ہمارے کوئی فون آیا قطر کی جیل سے کسی انجان نے دکھا کہ آپ اونیبہ سے بات کر خبر سنتے ہی شریک کے گھر والے فوراں قطر بھاگتے ہیں بھارتی دوتاواز اور وکیل کی ودس سے ان کی ملاقات جیل میں بند شکیر اور اونیبہ سے ہوتی ہے شکیر گھر والوں کو ساری کہانی سناتا ہے پر ثبوت دونوں کے خلاف تھے لہٰذا کچھ وقت بعد شکیر کے گھر والے واپس ممیلہ آتے ہیں ادھر دوسری طرف قطر کی عدالت مقدمے کی سنوائی کے بعد شکیر اور اونیبہ کو دس سال قید کی سزا سنا دیتی ہے سزا کی خبر سنتے ہی شکیر کے گھر والے پھر دوہا بھاگتے ہیں بھارتی دوتاواز سے مدد کی اپیل کرتے ہیں پر کچھ نہیں ہوتا ہاں ایک چیز ضرور ہوتی ہے دوہا جیل آثورٹی شریک کے گھر والوں کو شریک کا موبائل اور پاسپورٹ سانپ دیتے ہیں اور اسی موبائل سے اس کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ سامنے آتا ہے ایک ایسا ٹویسٹ جو شاید آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے مثال پت جائے انیب اور شریک کو واپس ہندوستان لانا ہے اس کہانی کے آگے کیا کچھ ہوتا ہے یہ بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھ کرئیے ہماری یہ خاص پیشکش آپ دیکھ رہے ہیں واردات کی خاص پیشکش انیب اور شریک کو ہندوستان لانا ہے اب تک کی کہانی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح شریک کی پھوکی نے زردے کی جگہ اس کے بیگ میں چلس رکھ دیا اس کے بعد قطر کی پھولیس نے انہیں گرفتار کر لیا عدالت نے دس سال کی سزا بھی سنا دی حالانکہ اس پوری کاروائی کے دوران شریک کے موبائی میں ہی اس کی بے گناہی کے ثبوت تھے لیکن یہ ثبوت سزا سنانے کے بعد سامنے آئے اور یہی ثبوت بعد میں ان سی بی کے ہاتھ لگا رہا ہے اور اسی کے بعد آپ ان سی بی وہ کام کرنے جاری ہے جو شاید ہندوستان کے اتحاص میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہو دوہا کے جیلر سے ملے شریک کے فون میں دراصل شریک اور انیبہ کی بے گناہی قید تھی شریک کے فون میں شریک اور تبسم کے بیچ ہوئی ساری باتچیت ریکارڈ تھی وہ باتچیت بھی جس میں تبسم بیگ اور پیکٹ کی بات کہہ رہی ہے اور شریک بار بار پوچھ رہا ہے کہ کہیں بیگ میں کوئی غلط چیز تو نہیں جس سے وہ پریشانی میں پڑ جائے یہ آڈیو شریک کے موبائل سنگلہ سنیا اس آڈیو میں کس طرح شریک کی بے گناہی قید ہے نائے لوگو نہیں دو دو بے گڑ رہیں گے لیکن ہی اپنے بیٹا بڑا بر دھیان میں رکھنا اپنے بیگ پہر uthanے کے ہاں آپ نے بیگ اٹھانے کا ہے دونوں اور سے اپنے کو سیدھا سامنے ہی exit ٹا آ آ آہ یہ ہے exit ٹا آہ ٹا آہ ہم نے سیدھے اپنے آہ ایرپورٹ جیسا تو نہیں ہی وہاں پہ وہ چیک کرنا پڑتے ہیں نائی دائی اپنے ہوں کیسا ہے بیلٹ پہ آئے گا بیلٹ پہ آئے گا بیلٹ پہ آئے گا اپنے اس پر اکھو ڈرولی پہ آئے گا سامنے ہی ہے بومبی جیسا نہیں ہے اپنے جیسا نہیں ہے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے بومبی جیسا نہیں ہے سامان کیا لے گا میں بتا ہی نا بس پڑھ کے اللہ کا نام لے گا کوئی ٹینشن نہیں اوڈیو کا سکھ سنتے ہی شریک اور اونیبا کے گھر والے فوراں ممبئی میں ناکپاڑا پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں اور ایک افیاد لکھاتے ہیں ناکپاڑا پولیس تبستم کو گرفتار کر لیتی ہے شریک کے موبائل پر آوڈیو سننے کے بعد وہ یہ مان جاتی ہے کہ شریک اور اونیبا کے بیگ میں انہوں نے ہی چرس رکھا تھا وہ دونوں بے گناہ ہیں تبستم کے بیان کے بعد ناکپاڑا پولیس دسمبر 2019 میں اس معاملے میں چار لوگوں کو گرفتار کر دی ہے ان میں تبستم کا ساتھی نظام کارا بادشاہ سمد اور یاسین عبدالشامی تھے بینگلوری میں شریک کو بیک اور ہٹل میں ٹھہرنے کا انتظام نظام کارا نہیں کرائے تھا مگر پھر بعد میں چاروں جیل سے زمانت پر رہا ہٹ جاتے ہیں نظام کا نام اس کے پہلے کبھی نہیں آیا ہمارے بچے کو نظام کا پتہ کچھ بھی نظام کچھ بھی نظام کا جانتا بھی نہیں تھا اس بیچ اکتوبر 2019 میں اونیوہ کے اببو نارکوٹکس کنٹرول بیرو کے ڈائریکٹر راکیش اسثانہ کو ایک پتھر لیتے ہیں اور اپنی بیٹی اور دامات کی ساری کہانی بتاتے ہیں ساتھ میں وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی دیتے ہیں راکیش اسثانہ یہ کیس انسی بی کے ڈائریکٹر آپس کے پیس ملہوترا کو سوم دیتے ہیں آگے کی جانچ کے لیے اکتوبر 2019 میں ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آئی تھی اونیوہ کوریشی کے فادر کی اس کمپلینٹ میں اس نے یہ علیج کیا تھا کہ میری ڈاٹر اور اس کے سننلاو کو ایک لیڈی نے اور ایک اس کے ایسوسیٹ نے اندگاہ باف ایک فورن ٹریپ کے بیس پہ بھیجا تھا اور ایک بیگ دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اس میں جو میں نے باد میں ٹرانسکرپ بغیرہ بھی سنی تو اس میں آتا ہے کہ مانک چند ہے اونیوہ اور شارک کے ماتا پتا پردھان منتری کے دفتر سے لی کر علاقے کے پلسٹیشن تک کئی چکر کاٹ رہے تھے لیکن کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا اس کے بعد سامنے آیا شارک کے فون کال میں بند وہ سارے کال ریکارڈنگ جو ان کی بے گناہی کے اہم ثبوت تھے انسی بی کے ٹیم دسمبر سے معاملے کی جانت شروع کرتی ہے تبصم اور نظام کارا پر نظر رکھنے لگتی ہے اسی بیچ ناک پارا پولیس چرس کے ساتھ نظام کارا کو پھر سے گرفتار کر لیتی اور اسے جیل بھیج دیتی اب انسی بی کے ٹیم نظام کے جیل سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے ایک سال سے انسی بی اس کےس کو اپنے انڈ پر پرسیو کر رہی ہے فارا لوجیکل کنکلوجن تب جب ان دونوں کو ریسٹ کیا گیا انہوں نے کنفیس بھی کیا اس کے ڈجیٹل ایویڈنسز بھی ہم نے نکالے ٹکٹ بکنگ کے اور فون کا ڈجیٹل فورنسکس سے نکالا اور ایون جو کومنیکیشن تھی ان کے آپس کی وہ بھی مل گئی ہمیں اس میں ایکیوز تھا ہو کسی اور کیس میں اریسٹ ہو چکا تھا کسی میٹر میں تو اس کی ویٹ کرنے کے لیے ویٹ کری گئی کہ یہ جیل سے باپس آئے دو ہزار بیس پہ کارا جیل سے باہر آ جاتا ہے اس بیچ کارا پر نظر دکھنے کے دوران پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی شاہدہ کلو سے ڈرکس کی کھیپ منگوا رہی ہے ان سی بھی کے ٹیم کلو میں دبش ڈال کر قریب ڈیڑھ کیلو چرس کے ساتھ چار لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے پھر ان کے بیان پر شاہدہ کو بھی پکڑ لیتی ہے اب شاہدہ نظام کارا اور تبتسوں ان سی بھی کے شکنجے میں تھے ان سی بھی ان ڈی بیس ایکٹ کے تحت ان کے بیان درج کرتی ہے جس میں یہ لوگ شریک اور اوریبا کی بے گناہی کی بات پر بول کر دے ہیں ان سی بھی کے سامنے تصویر اب صاف ہو چکی دے اصلی گناہگاروں کے بیان آوڈیو کلپ سمیت سارے ثبوت ان سی بی کے پاس تھے مگر شریک اور انیبہ ہندوستان میں نہیں بلکہ دوسرے دیش میں قید تھے پھر رہائی کیسے ہو کتر میں ان کا جو سیزر ہوا سیزر کے بیس پہ ان کا ریسٹ ہوا بٹ وہ کانشیس پوزیشن ان کی نہیں تھی وہ وہاں پہ پروو نہیں کر پائے بٹھ ہم اپنی انویسٹیگیشن سے پروو کر پا رہے ہیں کہ ان کی کانشیس پوزیشن نہیں تھی ان کو پروو کرنے کے لیے ایویڈنس چاہیے ہیں وہ ایویڈنس قطر آثورٹیز کے پاس نہیں ہے کہ انہیں نہیں بتا وہ انڈین آثورٹیز کے پاس ان سی بی نے فیصلہ کیا کہ وہ دو بے گناہ ہندوستانیوں کو قطر کی جیل سے آزاد کروا کر ہندوستان لائے گی اس کے لیے ان سی بی کے ڈائریکٹر راکیش اسثانہ ویدیش منترالے اور گرہ منترالے کی مدد سے قطر میں بھارتی دوتاواز کے ذریعے قطر کی سرکار کے سامنے شریک اور اونیبہ کی بے گناہی کے سارے سبوت رکھے گی اگر ضرورت پڑی تو قطر سرکار کو شریک اور اونیبہ کے بدلے اصلی گنہگاروں کو سوپا جا سکتا ہے یعنی بے گناہوں اور گنہگاروں کی عدلہ بدلی ہو سکتی ہے جو صحیح مینے میں جنہوں نے بھیجا جنہوں نے ہم already arrest کر چکے ہیں اگر ان کی اگنس 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 اگن پریزنٹ کریں گے اور قطر authorities اگر وہاں پہ انہیں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو diplomatic decisions ہوں گے ان سی بی نے ویدیش منطرالے کے ذریعے قطر سرکار کو اس کی سوچنا بھیجتی ہے امید ہے بہت جلد ان سی بی کے ایک دین قطر جائے اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو بہت ممکن ہے کہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی شریک اور اونیبہ ممبئی اپنے گھر لوٹا رہے ہیں اونیبہ جب قطر گئی تھی تب وہ ایک مہینے کی گھر ووٹی قطر میں ہی اونیبہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا یعنی اب وہ دو نہیں بلکہ تین ہو کر لوٹا ممبئی سے ویدیا اور دیبیانش کے ساتھ شم سہر خان دلی آج تو ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اس مہین کو ہم بیچ میں نہیں چھوڑیں گے جب تک اونیبہ اور شریک ہندوستان واپس نہیں آجاتے یہ مہین لگاتار جاری رہے گی تو فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شہر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے